الرحیم السلام علیکم حرم شریف میں تواف کی اجازت دے دی گئی جی میرے بھائی ہے آپ کے ساتھ میں نیوز شیئر کر دیتا ہوں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ مکہ شریف کافی کافی گالبن گالبن ایک ماہ آپ بورنے تو تب سے بند تھا تواف کے لیے عمرہ کے لیے اور پیچھے پہلے تو فل بند کر دی گیا تھا اس کے بعد کچھ کھول دیا گیا تھا تو ابھی بھی کافی سکتی تھی تو ابھی تواف کے لیے اجازت دے دی گئی ہے مدینہ شریف میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مدینہ شریف بھی بند ہے زیارت کے لیے اور اس کا سین بھی ٹوٹل ویسے پانچ ٹائم ازان ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے لیکن جو اندر ان کا عملہ ہوتا ہے وہی جماعت پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں باقی باہر سے کسی کو اجازت نہیں ہے مکہ المکرمہ حرم شریف میں تواف مطاف کے حصے میں تواف تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جی جی سعودی گورمیٹس کے اعلان کر دیا گیا حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے جی جبکہ اس دوران کم لوگوں کا جتماعہ ہی تواف کر سکے گا زیادہ حجوم جیسے پہلے تواف ہوتا تھا بھائی ابھی ایسے نہیں ہوگا بلکل یہ کم لوگ چھوڑیں گے بس زیادہ لوگ اگر ہوں گے تو یہ پیچھے ہی روکیں گے ان کو بولیں گے بھائی بس آپ نہیں جا سکتے آگے پہلے زیادہ ہیں آدمی جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر آپ کو بھیجیں گے اندر تو آپ کے دوران خانہ کعبہ کے گرد فالتی دھانچہ کھڑا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اور ظاہرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی کعبہ کے نزدیک ان لوگوں نے پلاسٹر کی ایک دیوار ٹائپ کھڑی کی ہوئی جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو تین سٹیپ ہیں اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں تواف لیکن جو آخری سٹیپ ہے کعبہ شریف کے نزدیک اس سے اندر نہیں جاتے سکتے ہیں مقام ابراہیم بھی اس کے اندر ہی آتا ہے جی اس کو بھی نہیں آپ چھو سکتے ہیں اس کے باہر ہی آپ یہ کریں گے تواف کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازے کے ساتھ بار بار آدمی لگتے ہیں حجرہ اسود کا بار بار بوسا لیتے ہیں ہزاروں آدمی تو پھر یہ بابا پھیلنے کا خطرہ ہے ان لوگوں نے اس لیے وہ سیل کیا ہوئے ابھی تک کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت نے 23 مارس سے اکی روز کے لیے جذوی کرفیو کا اعلان کر رکھت ہے اس سے قبل حفاظتی کمت کے تحت تمام مساجد باشمول محجد الحرم اور محجد نبی کے اندرونی اور بیرونی حصے بھی پنجگانہ نماز اور نماز جمعہ کی ادائیگی پر مکمل پبندی آئید کی جا چکی ہے سعودی حکومت میں بھائی تمام مساجد بند ہیں مکہ اور مدینہ کی سمیت سعودی حکام نے اس سے قبل وائرس سے بچاؤ کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف سسپری کے لیے مطاف کھالی کریا تھا جی بھائی آپ کو سب کو پتا ہے جب ان لوگوں نے بلکل سین کھالی کروالیا تھا اور تواف کے عمل کو روک دیا گیا تھا جب کے بعد میں مطاف کو ظاہرین کے لیے کھولا گیا تو انہیں کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کے گرد فاتی دھانچہ لگایا گیا ہے جو ابھی بھی برقرار ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تو کافی ہو چکی ہے بھائی کافی صحتیاب ہو رہے ہیں اللہ پاک اس وبا سے ہر مسلمان کو بچائے ہر شخص کو بچائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے ایسی اللہ معاف کر ایک سوچ نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی تو بھائی دوسری طرف توافہ کریں دوسری طرف آپ دیکھ لیں صحیح یعنی صفحہ مروعہ صفحہ مروعہ میں بھی آدمی بہت بالکل کم ہے وہاں بھی تین منزلیں ہیں جی اس کی وہ تین منزلوں میں آدمی چھوڑیں گے جیسے کہ نیچے بیس آدمی چھوڑ دیں گے اوپر بیس چھوڑ دیں گے اس سے بیس پچاس اوپر چھوڑیں گے بس زیادہ آدمی نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سین کھا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ مروعہ کے لیے وہ بھی کھا لی ہے کچھ آدمی ہیں جی بس تو یہ کچھ ہی آدمی چھوڑیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ اگر مکہ میں مقیم ہے تو احرام بندیاں اور چلیں جی میں عمرہ کرنے چلاؤں ہوں تو بھائی اس سے پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ کیا وہ آدمی زیادہ چھوڑ رہے ہیں آپ ادھر جائیں تو ہو نہ آگے وہ پانچ سو آدمی آگے چھوڑا ہو تو پندرہ سو بار کھڑا ہو اور آپ بھی ادھر لائن میں کھڑا رہیں پھر پانچ گھنٹے